صلی اللہ علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة کا بیان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سب سے پہلے تین شخص جائیں گے اور ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو اپنے مال کا حق ادا نہیں کرتا یعنی زکاة نہیں دیتا امام احمد حضرت امارہ بن حضم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں چار چیزیں فرض کی ہیں جو ان میں سے تین ادا کرے اور چوتھی ادا نہ کرے تو وہ تین اس کے کسی کام کی نہیں ہے جب تک وہ پوری چار ادا نہ کرے وہ نماز زکاة روزہ اور حج فرمایا کہ یہ چار چیزیں فرض ہیں ان چار میں سے اگر کوئی آدمی تین ادا کرے تین بجا لائے اور ایک کو چھوڑ دے تو وہ تین اس کے کسی کام کی نہیں ہے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے مگر روزہ اس پر فرض ہے روزہ نہیں رکھتا تو نماز اس کے کسی کام کی نہیں ہے نماز پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے زکاة فرض ہے زکاة نہیں دیتا تو نماز روزہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے امام طبرانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آنو سروایت کر دیں فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز پڑھیں اور زکاة دیں اور جو زکاة نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سروایت ہے صحیح بخاری اور مسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے یعنی زکاة ادا کرنے سے مال کام نہیں ہوتا اور جو بندہ کسی کا قصور معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے اور جو شخص اللہ کے لئے آجزی اور توازہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتا ہے امام بخاری اور مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سروایت کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرتا ہے تو وہ جنت کے تمام دروازوں سے بلائے جائے گا اور جنت کے کئی دروازے ہیں نمازی نماز والے دروازے سے بلائے جائیں گے جہاد کرنے والے دروازے جہاد سے بلائے جائیں گے صدقہ خیرات دینے والے صدقہ والے دروازے سے بلائے جائیں گے اور جو روزے دار ہیں وہ باب الرعیان سے بلائے جائیں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آنو نے عز کی کہ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہر دروازے سے بلائے جائیں یعنی مقصد تو جنت میں داخل ہونا ہے وہ ایک دروازے سے بھی پورا ہو سکتا ہے مگر کوئی ایسا بھی ہے جو تمام دروازوں سے بلائے جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں امید کرتا ہوں کہ تم ایسے شخص ہو کہ تمام دروازوں سے بلائے جاؤ گے امام بخاری اور مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خجور کے برابر اپنے حلال مال سے حلال کمائی سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دست قدرت راست سے قبول فرماتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے مالک کے لئے وہ بڑھاتا رہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی آدمی جانور کا چھوٹا سا بچہ لیتا ہے اور وہ بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے بڑا ہوتا رہتا ہے تو تمہارا صدقہ و خیرات دیا ہوا بھی اللہ کے ہاں اسی طرح بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے امام نسائی اور ابن ماجہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرواد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے یہ تین بار فرمایا پھر آپ نے سر جھکا لیا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی سر جھکا لیا اور رونے لگے یہ نہیں معلوم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بات پر قسم فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اوپر گیا اور چہرے پر خوشی کے آثار نمائیا تھے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی حضور کو خوش دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کہ جو بندہ پانچوں نمازیں پڑھتا ہے رمضان شیف کا روزہ رکھتا ہے زکاة دیتا ہے اور قبیرہ گناہوں سے بجتا ہے اس کے لئے جنت کے تمام دروازے کھولے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تُو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رویت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی زکاة دو کہ وہ پاک کرنے والی ہے تجھے بھی پاک کر دے گی تیرے مال کو بھی اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو مسکین پڑوسی اور سائل کا حق پہچانو امام طبرانی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکاة اسلام کا پل ہے امام طبرانی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہی روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو میرے لئے چھے چیزوں کی زمانہ دے میں اس کے لئے جنت کی زمانہ دیتا ہوں کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چھے چیزیں ہیں فرمایا کہ نماز زکاة امانت شرمگاہ پیٹ اور زبان فرمایا ان چھے چیزوں کی تم زمان نہ دو یعنی ان کو غلط استعمال نہ کرو جنت کی زمانت میں تمہیں دیتا ہوں